اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایران نے ہمارے ساتھ کل رات جو کیا ہے اور آج ہم نے جو جواب دی ہے تو اس بارے میں آپ سے آج مشورہ بھی کرنا ہے یعنی کہ آپ سے ہی کرنا ہے اور کس سے ہم نہیں کرنا ہے کہ ہمیں اتنا جو انہوں نے کیا ہے وہ کافی ہے یا نا کافی ہے اور جو نوبت آئی ہے یہ جو ٹینشن ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا چل رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نون لیگی قیادت کو کسی نے کوئی نید والی گولیاں کھلا دی ہیں وہ سوئے پڑے ہیں تو آج ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بات تو آگے بڑھنی بڑھنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو وہ ڈیلی ریمائنڈر جو ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے بعد جو نوٹیفکیشن والا بٹن ہے جو بیل ہے اس کو آن کرنا ہے اور لائک تو آپ مجھے کرتے ہیں وہ آپ کرتے رہتے ہیں اور اس کو بھولنا نہیں ہے لیکن کل میں جو آپ لوگوں کے میسیجز آئے تھے وہ میں نے پڑے اور ایک میسیج جو ہے نا وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا پڑتے ہوئے میری حسی نکل گی تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کوئی ایک کوئی ہمارے ایک ویور ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹاک شاک کے دنوں سے میں آپ کا ویور ہوں تب سے میں دیکھتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یوٹیوب اجازت دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزانہ آپ کو سبسکرائب کروں یہ نہیں کہ ان سبسکرائب کر کے نہیں یہ ہے کہ روزانہ سبسکرائب کروں ایک دفعہ پھر سبسکرائب کروں تاکہ سبسکرائبر آپ کے بڑھیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اور گھنٹا بھی دبا دیا ہے اور کیا چاہیے اور کیا کریں پا جی تو مجھے میں نے بڑا انجوائی کیا میں نے کہا کہ آپ کو بھی سنائیں اوورال ہر سب کے میسیجز بڑے اچھی ہوتے ہیں میں پڑھ رہا ہوتا ہوں سب کے میسیجز وہ ذرا ایک ممکن نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو الگ سے جواب دینا لیکن میں آپ لوگوں کی محبت کا بڑا مشکور ہوں تو ہم واپس آتے ہیں جو ایران نے ہمارے ساتھ کل رات کو کیا ہے انہوں نے ایک ہم پہ ایک طرح سے اٹیک کیا ہے کوئی مزائل اٹیک بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا جیش ایدل کے ٹھکانوں پر کیا ہے یہ جیش ایدل کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور پھر یہ ہے کہ ایران کو کیا انگل آئی ہوئی ہے یہ کیوں ہر طرف یہ ہمارے ساتھ ہی کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی ہمسائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو ہم نے آج اس کو جواب دیا ہے یہ تو آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم نے آج پاکستان کا صفیر تہران سے واپس بلا لیا ہے اور جو ادھر ایران کا صفیر ہے وہ آل لڑی تہران گیا ہوا تھا تو ہم نے کہا ہے کہ بندے تو واپس نہیں ہونا اگر واپس آئے پاکستان آئے دنی لطن بند ہے تو اب جو ہے اب جو ہے ان سے بات نہیں ہوگی نہیں کہ یہ ہم نے اس طرح سے رسپانڈ کیا ہے تو میں پہلے ادھر جیش ایدل پر آتا ہوں کہ یہ جیش ایدل ہے کیا جیش ایدل سے پہلے ناظرین ایک جماعت تھی جس کا نام تھا جندلہ اور یہ بلوچستان سے اپریٹ کر رہی تھی اور یہ ایک سنی مسلم تھے اور یہ جندلہ جو ہے یہ کہیں الکایدہ کے ساتھ افیلیٹڈ تھی اور یہ ادھر جا کے کوئی اٹیک کرتے تھے ان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان پر بھی کوئی اٹیک برا کرتے تھے بعد میں ان کا جو لیڈر تھا عبد المالک ریگی وہ پکڑا گیا اور وہ ایران نے بڑے کمال سا کوئی اپریشن ہوا گو کے اس میں پاکستان کا تعاون بھی شامل تھا وہ کہیں دبائی سے کہیں کرگیزستان یا ازباکستان کی سینٹرل ایشیا میں جا رہا تھا اور ان کو ایرانیوں کو اطلاع مل گی کہ یہ بندہ اس جہاز میں جا رہا ہے یہ بات ہے جب پیپلز پالٹی کا دور تھا یعنی کہ دوزار آٹھ سے لے کے دوزار تیرہ تھا کی نہیں اس کو دوزار دس میں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے وہ جہاز ادھر تہران میں یا کسی اور ایران کے ائرپورٹ پہ اتروا لیا اور اس کو ریگی کو نکالا اور پھر بعد میں اس کو ہینک کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ جو نا جے شہدل جو ہے یہ موجود ہے تو ان کے ان پر اٹیک ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پر بھی اٹیک ہوتے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان پر بھی اٹیک ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک ارینجمنٹ آلیڈی تیر تھا کہ انہوں نے مختلف لیول پہ ایک ورکنگ ریلیشنشپ بنی ہوئی تھی کہ کوئی ملٹری لیول پہ کوئی جو بارڈر فورسز ہیں ان کے لیول پر کہ تاکہ جو اس طرح کی جو ٹیرزم کے حوالے سے جو مسائل آ رہے ہیں ہم ان کو ایک ہمارا رابطہ ہو چینلز اویلیبل ہوں تو ہم اس کے ذریعے ان تک کوئی نہ کوئی اپنے ایک دوسرے کے ایشوز کو اڈریس کریں لیکن ایران والے جو ہیں انہوں نے اس دفعہ ہمیں سرپرائز دینے کی کوشش کی ہے اچھا صرف یہ انہوں نے ہمیں سرپرائز نہیں دیا ہم سے ایک دن پہلے انہوں نے شام میں بھی اٹیک کیا ہے اور انہوں نے عراق میں بھی اٹیک کیا ہے ٹھیک ہے تو ایران جو ہے نا یہ ہم تو ہار ٹائم جو ہے نا ایک خود معتمی کے ایک حالت میں ہوتے ہیں نا کہ آپ نے آپ کو ہار ٹائم لانتان دنیا کا سب سے جو ہے نا آپ نے آپ کو بری قوم کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں جہادیوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ بنایا ہم نے وہ بنایا یہ جو پرائیوٹ ملیشیا کی بات یا جہادیوں کی بات ہوتی ہے ایران ہم سے کہیں آگئے ہے اور وہ کس طرح آگئے ہے کہ جو ایک لبنان میں حضب اللہ ہے وہ اس کی ایک مین ایک جو اس کا سپورٹر ہے وہ ایران ہے حضب اللہ جو ہے وہ ایک اس کا ایک ریجن لیول پر ایک اپنا انفلونس ہے اس نے اپنے پرائیوٹ ملیشیا جو ہیں مختلف ممالک میں بنائے ہوئے ہیں اور جو کہ انڈریکٹلی وہ ایران کی پروکسیز بن جاتی ہیں حماس جو ہے ان میں سے ایک ہے اسی طرح یہ جو ہوتیز ہیں یہ جو یہ ہیں یمن میں یہ بھی حضب اللہ کے ٹرینڈ ہے اسی طرح ایران میں بھی ایک انہوں نے کو پرائیوٹ ملیشیا جو ہے اس کو ٹریننگ دی ہوئی ہے اب یہ ہے کہ ادھر ہوتیز بھی لگیوں میں ہیں ادھر حضب اللہ جو ہے یعنی کہ وہ ایران کو اس کو حماس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے ادھر غزہ کے معاملے میں اور ادھر انہوں نے جو اٹیک کی ہیں ادھر عراق میں اور عراق میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی جگہ پہ اٹیک کیا ہے جدھر ایک مساد کا ایک بیس تھا کہ ان کا کوئی سپائنگ کرتے تھے ادھر سے حالانکہ ادھر بھی انہوں نے کوئی بچے ہی مارے ہیں اور وہ کوئی امریکن کونسلٹ کے قریب تھا انہوں نے سیریا میں بھی اٹیک کیا ہے اب بظاہر جو لگ رہا ہے کہ اس سے ٹینشن جو بڑھ رہی ہے ایسے لگتا ہے نکل کے پورے میڈل اس میں پھیل جائے انہوں نے سرڈنل بھی آ کے پنگل لینے شروع کر دی اب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو جندلہ یا یہ جو آگے ہیں جو نئی جماعت ہے جو جیش عدل جو ہے ان کو بھی کہیں نہ کی کوئی سعودیہ والے یوئی والے سپورٹ کر رہے ہیں اچھا ان سے وہ ملاتے ملاتے وہ کہتے ہیں اسرائیل والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی کسی نہ کسی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے نا وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں کیونکہ ایران کی جو لڑائی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ ہے تو وہ اردگر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کوئی ڈریکٹ نہ بھی ہو تو ان کا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رابطہ ملا دیتے ہیں جیس طرح ہم جو ہے انہیں کہ ہر ایک کو کوئی راہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اسی طرح وہ بھی ایرانی جو ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ جو حرکت کیا ہے اچھا اس میں جو انہوں نے حرکت کیا ہے ابھی تک جو ایک قابل ذکر بات ہے یا نوٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی پہلے جب ماضی میں انہوں نے کبھی کوئی اس طرح کی کوئی اٹیک کرنے کیے کوئی ڈرون سٹرائکس بھی کوئی چھوٹی موٹی انہوں نے سرحدی علاقوں میں کی اس کی وہ ذمہ داری قبول کرتے تھے اس دفعہ انہوں نے ذمہ داری قبول نہیں کی ایک ادھر کا جو ریولوشنی گارڈ ہے آپ سمجھیں کہ ریولوشنی گارڈ بھی ادھر کی سٹیٹ ویدن سٹیٹ ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ ہے ایک طرف وہ ہیں جو انقلابی ٹولہ سارا اور بسیکلی وہی اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو اٹیک ہے اٹیک بھی انہوں سے منصوب ہے کہ انہوں نے کرا ہے اب ان سے ریلیٹڈ ایک نیوز اجنسی ہے جس کا نام ہے تصنیم جس نے انیشلی اس چیز کا اظہار کیا یا ایک رپورٹ دی کہ جی پاکستان میں اٹیک ہوئے بعد میں انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ ویڈرہ کر لی اور اس کے بعد سے ایران کا کچھ سرکاری یا غیر سرکاری لیول پہ کوئی اس حملے کی انہوں نے تصدیق نہیں کی لیکن چونکہ پاکستان میں ہوئے پاکستان نے تصدیق بھی کی پاکستان نے اس کو کنڈیمنٹ بھی کیا اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے مزید جو اپنا ایک سفارتی تعلقات جو ہیں وہ موطل کر دی ہیں ایک اور جو چیز قابل ذکر ہے کچھ دن پہلے ہی ادھر پاکستان میں ان کے ایک سفیر آئے ہوئے تھے جو کہ سپیشل انہوں نے نمائندہ حصوصی ہیں افغانستان کے حوالے سے تو وہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے اور ان کی ملاقاتی ہوئی ہیں ان کے انٹیلینز کا ایک ڈیلیگیشن آئے ہوگا تھا ان کے جو ہمارے جو نیوی کی ایک دن کی ایکسیسائز ہوئی ہیں ابھی کچھ دن پہلے بلکہ میرے ہلے سولہ جنوری کوئی ہیں تو اتنے تعلق ہونے کے باوجود آپ نے جس طرح کا سرپرائز دیا یہ سرپرائز نہیں ہے یہ تو اسی طرح کے کسی کی پیٹھ میں چھوڑا گھومنے والی بات ہے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا جب آپ کے ساتھ پورا کوپریشن ہو رہا ہے تو توانو کی چل آئی ہے یعنی کہ کبھی اراغ کی طرف جاگ ہستے ہیں کبھی سیریہ کی طرف اور آپ جو ہے پاکستان کی طرف ہم تو ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ہے جی اس کے جی تین ہمسائیوں کے ساتھ تعلق خراب ہیں انڈیا کے ساتھ خراب ہیں سعودی عرب کے ساتھ سوری جو افغانستان کے ساتھ خراب ہیں اسی طرح جی ایران جو ہے جی ایران اچھا ہم ایران کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بڑے نیٹوریس ہیں ہم بہت ہی جو ہے نا کوئی دو نمبر لوگ ہیں اور وہ جو ہے نا وہ بڑے شریف سے ہیں اور ہم سے وہ حرکتوں سے مجبور ہو گئے ہیں ایران کے دیکھیں یہ تو دو ملک کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جدر انہوں نے انگل لئی ہے دوسرا یہ دیکھیں ان کا یوے کے ساتھ بھی ان کے معاملات خراب رہتے ہیں ادھر بھی کوئی نہ کوئی پنگے بازی چل رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ بھی انہوں نے پنگا لیا ہو گئے ادھر کو آزربائی جان کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ایبن ترکی کے ساتھ جو بارڈر ادھر بھی کوئی نہ کوئی ان کی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ہار ٹائم نہ حالت جنگ میں رہتے ہیں تو اب یہ ہے کہ پاکستان کا تیسرا بڑا جو بارڈر ہے وہ ایران کے ساتھ لگتا ہے ہمارا سب سے زیادہ جو ہے لمبا بارڈر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے دوسرے نمبر پہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے تیسرے نمبر پہ ہمارا ان کے ساتھ ہے اب یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو رسپانس دیا ہے کیا یہی رسپانس ہونا چاہیے تھا یہ سے مختلف ہونا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے بہت ہی مچورٹی سے یہ اچھا رسپانس دیا ہے انہوں نے کوئی اس چیز کو بجائے کے لڑائی کو بڑھانے کے یہ جو ایک یہ انہوں نے بڑی ایک جو ہے نا ایک بہت ہی اچھا رسپانس ہے کہ آپ نے ان سے ایک سفارتی تعلق ایک طرح کے منقطع کی ہیں اور ایک آپ نے ایک بڑا لوڈ میسج ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے اس پہ کوئی آپ بیودر کو فائر کرتے اور پھر جو ہے وہ بات ادھر سے ٹینشن بڑھتی ہمارا ایک تیسرا بارڈر جو ہے وہ بھی ادھر بھی ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز بنانی پڑھتی اور ایک اور چیز دیکھیں کہ انہوں نے ان کا جو ایک تو میں ان کے بات کر رہا تھا کہ ان کے جو لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہیں کاکڑ وہ ادھر ورلڈ اکنامک فورم پہ سویٹر لینڈ کے ہوئے تھے جب یہ اٹیک ہوئے ہے اس ٹائم ان کا جو ان کا وزیر خارجہ وہ بھی ادھر اس کو ملے اس نے ذکر ہی نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے اب این ممکن ہے کہ پتا جلے بات میں جی وزیر خارجہ کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے جو ریولوشری گارڈ ہیں ہمارے جیسرا گارڈ ہیں ہوتے ہیں یعنی کہ سٹیٹ جیسرا جیسے کو ہم کہتے ہیں انہوں نے کوئی لیول پر انہوں ریولوشری گارڈ نے فیصلہ کر لی ہو وزیر خارجہ کو پتے نہ ہو اینیوے یہ بڑی ایک خطرناک اپیسوڈ ہے پاکستان نے بڑا ایک کیلکولیٹڈ مختار مختاد لیکن بڑا لوڈ میسیج دیا ہے اور یہی میسیج ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ٹینشن کو اور بڑھاتے اگر ایران کو خودکشی کرنے پر طلع ہو گئے تو وہ کسی اور ملک میں جا کر کرے ہماری طرف نہ آئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو نولی کی قیادت کو آج کل کو نیر کی گولیاں کسی نے کھلا دی ہیں آپ نے ناظرین میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح لگ دیا جیسے ستے پہنے آپ نے کی سنے کہ وہ کہاں ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں اور پی ٹی اے جو ہے وہ برے حالات میں بھی ابھی بھی خبریں اگر بنا رہی ہے تو پی ٹی اے بنا رہی ہے اگر کسی جگہ کے آپ کو نظر آتا ہے تو پی ٹی اے نظر آتی ہے یہ والے نولیگ والے جو ہیں یہ اس طرح سوئے ہوئے ہیں ان کا دل یہ چاہتا ہے جی کہ جو ہے نا کوئی سارے مل ملا کے کسی طرح ہمارے لیے راہ ہم بار کریں اور ہم آئیں اور ہم آ کے نا گورنمنٹ کریں اور پھر ہم جو ہے نا باتیں کریں کہ دیکھیں جی آپ کو جو ہے نا پرائیم میسٹر کو رسپیکٹ کرنی چاہیے بھئی آپ اپنی پوزیشن تو ارن کریں اب آپ کے لیے اتنا اگر لیول پلائنگ فیلڈ ملا ہوا ہے تو اس میں کچھ کر جائیں آپ کوئی کسی ایشو پر آپ کو سٹینڈ ہی نہیں لیتے کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں ایون جو پی ٹی آئی کا فیصلہ آ رہا ہے آپ کو غلط یا صحیح آپ کو سٹینڈ ہی لیتے آپ تو کی نظر ہی نہیں آتے آپ کا دل یہ کرتا ہے جی کہ ہم کہیں جو ہے نا ہم کوئی بات ہماری ریکارڈ پر بھی نہ آئے ہم نے کہا جی اس ٹیم تو ہم بڑے چوب تھے یہ جو اوور سمارٹنیس ہے نا یہ اس سے آپ کا جو اپنا ووٹر ہے وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ تسی چند ایک ہی ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ایک طرف جو ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ سے آ رہے ہیں دوسرا جو ہے ایون جو جو جوڈیشن فیصلے ہیں ان کا بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر گس کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کو نظر نہ آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ان کا حال دیکھیں کہ ابھی ایک ماہ سے کم ٹائم رہ گیا ہے ایک ماہ سے الیکشن میں ان کا ابھی تک منشور نہیں آیا ٹھیک ہے انہوں نے ابھی تک ایک جلسہ کیا ہے اور وہ مریم نے کیا ہے جی سارے جو ہیں کہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں کوئی استہارہ کرتے ہیں جی کہ میں جلسہ کروں یا نہ کروں پھر یہ ہے کہ کوئی میری تو آج کوئی دو تین لوگوں سے بات بھی ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے جی کہ نہ یہ خود کچھ کر رہے ہیں اور نہ ان کے امیدواران کچھ کر رہے ہیں انہیں یہ آتاں وگڑ گئی ہیں ان کی ہاتھیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ نے خراب کر دی ہیں کہ وہ لگے ہمیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آہ الیکشن تو ہم نہیں جیتنا نہیں جی ویسے تو میدانی حالی ہو گیا آپ جو ہے وہ بلہ بھی چلا گیا تو اب تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے ہمیں نہ کوئی اپنے آپ کو امپروف کرنے کی فکر ہے نہ ہمیں کوئی لوگوں کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے اور آہ انا ان کے کوئی اچھا ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی اے جو ہے وہ تو ویسے کی نظر نہیں نہ آ رہی انہیں کہ وہ اپنی کمپین چلانے سے بھی گبراتی ہے کہ جہاں جاتی ہے کوئی پلیس والے پہنچ جاتے ہیں کوئی اور پہنچ جاتا ہے اور یہ جو ہے انہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرچہ کرنے کیا ضرورت ہے انہیں کہ دشمنی مر گیا ہے اب جو ہے انہیں کہ اب کیا کرنے ہیں اب تو ہم ویسے جیتے ہوئے ہیں اب تو میرے اہل ہے کہ ان کو شاید یہ شکایت ہوگی کہ ہمیں جو ہے بلا مقابلہ کیوں نہیں منتحب کرایا ہے انہیں کہ آپ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ویسی بڑی افسوسنا کرکت ہے انہیں کہ وہ نواز شریف شباز شریف وہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں باقی جو ان کی قیادت ہے وہ بھی گھر میں نہ یہ کہیں ٹی وی پہ نظر آتے ہیں نہ ان کا کہیں جلسہ نظر آتا ہے اور الٹی میڈلی انہوں نے بعد میں یہ کہنا ہے کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے دوسرا یہ کہیں کہ جی او جی امران حان کو یہی لے کے آئے تھے نا تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو برا اچھا جو بھی آپ کی رائے ہیں امران حان یہ نون لیگ سے جانے والا نہیں تھا کسی پولیٹیکل پارٹی سے وہ نہیں جا سکتا تھا وہ ان سب سے زیادہ سٹرونگ ہے ٹھیک ہے اس کی جو ایک عوام میں جو ایک پینیٹریشن تھی وہ زیادہ تھی یہ جو ہے یعنی کہ جن کا انرجی کا لیول یہ ہو کہ یہ تو نائن ٹو فائی پولیٹکس کرنے والے لوگ ہیں اس کے بعد جو میں پتہ نہیں دوب سیکھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں کوئنڈے کھاتے رہتے ہیں کیا کرتے رہتے ہیں کی نظری نہیں آتے وہ امران حان ہے وہ چوبیس گھنٹے سیاس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ابھی جیل میں بھی ہے تو ادھر میں سیاس کر رہا ہے یہ آپ جو ہے جیل سے باہر ہیں تو یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ یہ کوئی مکھییں مار رہے ہوتے ہیں آئی ڈونڈ نو کہ یہ کس طرح کی محلوق ہے اور انہوں نے اگر آ بھی گئے تو انہوں نے کیا کرنا ہے اس ملک کے ساتھ وہی پرانے چہرے وہی ساری پرانی حرکتیں ہیں وہی پرانی آتیں اور آئی ڈونڈ نو یعنی کہ مجھے تو بڑی ایک میوسی بھی ہوتی ہے اور اوورال اس کا امپیکٹ بھی ہے پوری سوسائیٹی پر امپیکٹ ہے جو لوگ ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ ہمارا آگے فیوچر کیا ہے اور یہ کوئی لوگوں کو ہوپ بھی نہیں دے پا رہے ٹھیک ہے بس یہ اسی طرح جی کہ اب انتظار کر رہے ہیں جی کہ کب ہم نے پرائیم سٹر کب بڑنا ہے یعنی کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے ہم نے کوئی لیکشن کرانا ہے کچھ نہیں ہے آپ دیکھ لیں کی نظر آئیں آپ کو کی نظر نہیں آتے اتنی دیر ہوگی ہے لوگ ہیں دو دو ماہ پہلے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کوئی بالکل اس بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اینیوے ناظرین یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ہے اسی طرح کہ لوگوں کو واسطہ بڑا ہوئے بہت سارا ویسے بائی دعوے ان کا جو ووٹر ہے وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کا ووٹر نہیں ہے کہ کوئی ان سے بڑا خوش ہے وہ اس لیے ووٹر ہے کہ وہ عمران حن کا محالف ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی جو اوورال پولیٹکس ہے اس سے بڑا امپریس ہے ٹھیک ہے ان کی پولیٹکس یہی ہے کہ یہ کہیں ایکسیسیبل نہیں ہے یہ نظر نہیں آتے یہ کہیں کوئی جلسے نہیں کر رہے ان کا کوئی پروگرام نہیں آ رہا کہ یہ کرنا کہا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بس موہیں کنگنییں پا کے بیٹھے ہیں تو ناظرین یہ بڑی افسوس کی بات ہے اوورال میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ذرا آپ نے دل کا گوبار نکالوں تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ